بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج تمام تر لوگوں کی نظریں جو تھی سپریم کورٹ پر جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم ترین جو کیس تا اس پر سماعت تھی اور ممکنہ طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو فریقین ہیں وہ اپنی درخواستیں واپس لے لیں گے انہوں نے بقاعدہ طور پر درخواستیں واپس لیں لیکن اس میں کی جسٹس کے جو ریمارکس سے وہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے اور اس کیس کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا اس کی مزید جو ہے وہ تاریخ ڈالی گئی اس حوالے سے کیا اہم ترین تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری طرف جو ہے اسلام آباد کے جو ڈی سی تھے ان کے خلاف بھی آج جسٹس بابر ستاد نے کافی برہمی کا اظہار کیا وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک گیلپ سروے جو ہے وہ آیا ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے فوج کے حوالے سے تمام ترسیاسی پارٹیوں کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ سے شیئر کروں گا یہ ایک انتہائی اہم ترین سروے ہے کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادھارہ جو ہے اس نے سروے کنڈکٹ کیا ہے اس کے بعد بقیرہ طور پر مسلم انگنون اور پاکستان پپلز پارٹی کی سرفوں میں خاصی حلچل پیدا ہوئی ہے اور اپنے زرداری جن کو کہا جاتا تھا کہ ایک زرداری سب پرباری ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں پیش ہونا ہوگا اور دوسری طرف آج جو ہے خبروں کی زینت کے رفضل مروت صاحب بھی بنے رہے روزشتہ روز ان کا افنان اللہ سینیٹر افنان اللہ کے ساتھ جو ہے آن ائر جب وہ تھے تب ایک جگڑا ہوا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور شویب شہین کے ساتھ بھی ان کا اس وقت کلیش چل رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اس وقت جو سپریم کورٹ ہے تمام تر لوگوں کی نظریں مرکوز ہیں کہ کیو جسٹس کیا فیصلے دیتے ہیں کیو جسٹس کے پاس بہت ہی اہم قسم کے جو پرانے کیسز ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے فائز عیسیٰ نے دیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ جو میرے اخلاف ریفرنس آیا ہے وہ اسی فیصلے کی بنیاد پر آیا تو آج اس پر نظر سانی کی دخواست تھی جس پر بقائدہ طور پر آئی بی کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف شیخ سرید اور دیگر جو اس میں فریقین تھے انہوں نے تمام تر لوگوں نے اپنی دخواستیں واپس لینے کی دخواست کی اور جو تمام لوگوں کی دخواستیں واپس بھی کر دی گئی لیکن پیمرہ کی جو دخواست تھی وہ واپس نہیں کی گئی اور جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دلائل دیں اور تمام فریقین کو انہوں نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے بھی دخواستیں واپس لینے ہیں وہ ستائیس اکتوبر تک اپنا انرائٹنگ جواب دیں اور وجہ بتائیں کہ آخر انہوں نے جو ہے وہ ریفرنس دائر ہی کیوں کیا تھا اگر انہوں نے جو ہے وہ دخواستیں واپس ہی لینا تھی اور پیمرہ کا انہوں نے کہا کہ آپ دلائل دیں بعد میں یہ پروفو گنڈا کیا جاتا ہے کہ ججز نے ہمیں سنا ہی نہیں تو اس طرح اس کیس کا آج فیصلہ ہونا تھا لیکن چیز جسٹس نے اس کا فیصلہ نہیں کیا اور فریقین کو جو ہے انرائٹنگ جواب کے لیے ستائیس اکتوبر کا وقت دیا ہے اور اس کے سماعت جو ہے وہ یکم نومبر کو جو ہے وہ مختص کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو کیسٹس کے ریمارک سے وہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ درے ہوئے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں یہ درخواستیں دائر کیوں کی تھی آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو اوپر سے حکم آیا تھا اور آپ نے درخواستیں دائر کر دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اب دوبارہ آپ کو اوپر سے حکم آیا ہے اور آپ یہ درخواستیں ودڑا کر رہے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کہتے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ سچ کہنے والوں کے ساتھ دیں تو اس آیت کا یہ محفوم تھا اور انہوں نے وہ آیت بھی پڑھ کر سنائی تو اس سے اب چیف جسٹس کا جستانس ہے بلکل واضح ہو چکا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے این مطابق فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو ان سے نون لیگ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اس وقت ماند پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک فریق جو تھے ان کے حوالے سے ہم بات کرنے سے گریزہ ہیں کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے تو ان کا اشارہ بھی عمران خان صاحب کی طرف تھا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز آخر کار سپریم کورٹ میں ہی آنے ہیں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ بھی ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے دوسری طرف اسلام آباد کے لیسی کے خلاف جو ہے شہریہ رفریلی کے خلاف افتیارات کا جو ہے بیجا استعمال کے بنیاد پر جسیس بابر ستار نے توہین عدالت کا بھی ان کو ایک نوٹس تھمایا تھا تو آج انہوں نے جو گہر مشروط معافی مانگی تھی جسیس بابر ستار نے اس کو مصرد کر دیا ہے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دیسی صاحب آپ مجھے میری فیملی اور دوستوں کے تھرود جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آج سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے کام سے اور اپنے کیس سے جو ہے وہ غرض رکھیں اور اس کا قانونی جواب دیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جو ہے وہ دے دوں تو اس طرح آج یہ بھی ایک اہم بات تھی کہ جو ججز آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں وہ بلکل اپنے موقع پر ڈٹے ہوں ہیں ان کو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے خواہ ان کو کسی بھی طریقے سے اپروچ کیا جائے تو اس طرح دوسرا جو آج اہم ترین خبریں چلتی رہی وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے تھی شیر افضل مروت جو ہے وہ گزشتہ روز سینیٹر افنان اللہ کے ساتھ جوے چودری صاحب کے ایک شو میں تھے وہاں پر ان کی تلخ کلامی ہوئی جس پر گالم گلوچ بھی ہوا لیکن گالی کا جو آغاز ہے وہ افنان اللہ صاحب کی طرف سے ہوا تھا جس پر وقائدہ طور پر جواباً شیر افضل مروت نے گالی بھی دی لیکن پھر سے افنان اللہ نے ان کو دو تین گالیاں جو ہیں وہ دی جس کے بنیاد پر شیر افضل مروت اپنے جو ہے وہ موشنز پر کنٹرول نہیں کر سکے اور انہوں نے ان بقائدہ طور پر تھپڑوں اور مکوں کی برساج کی جس کے بعد دونوں کے درمیان خاصی ہاتھ اپائی ہوئی اور شو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑا پھر ان کی جگہ نئی حیدر پنجوتا صاحب کو انوائٹ کیا گیا انہوں نے جو ہے وہ اپنا موقف رکھا تو اس طرح یہ ایک جو ہے وہ کل واقعہ پیش آئے لیکن میں اس کی مضمت کرتا ہوں آپ وام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو لیکن آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھنا چاہیے بلکل بھی جو ہے وہ بد تہذیبی نہیں کرنی چاہیے اخلاق کے دائرے سے نہیں باہر جانا چاہیے اور اپنان اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سیاسی موقف اپناتے نہ کہ گالم گلوج کرتے اور شیرف دل مروت صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اگر ان کو کوئی بات بری لگی تھی تو وہ اس پر قانونی چارہ جو بھی کر سکتے تھے اور اگر ان کو وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ شوڑ کر بھی جا سکتے لیکن انہوں نے وہاں پر جواب دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا اور انہوں نے بقائرہ طور پر اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پتھان ایسے ہی جو ہے وہ جواب دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہیں اور تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی اوپر تشدد کی جو ہے وہ سیاست نہیں کی تو یہ ایک میرے خیال میں بہت ہی برا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی مضمت کرنی چاہیے اور آئندہ سے ایسے واقعات سے گریز کرنے جائے اور اکثر جویچوزی صاحب کے بھی شو میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ ایسی سپیس اور ایسا محول کریئٹ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش آئے لیکن اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہے وہ اب زرداری صاحب اور یوسف رضا گلانی کے حوالے سے ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ زرداری دیل کا ماسٹر ہے ایک زرداری صاحب پر باری ہے ان کو اب بقائدہ طور پر نیپ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے ان کے کیسز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں ان کو جو ہے وہ نومبر میں اکتوبر میں چوبیس اکتوبر کو بقائدہ طور پر طلب کر لیا گیا ہے اور نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ اس میں آئیں تو اسی ایک وجہ سے بقائدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کرتی ہے کیونکہ اس لکھے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے ان کے خلاف شروع ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کے بھی جو ہے کیسز کھلے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پر نراض نظر آتی ہے اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف امران ریاض خان صاحب چار مہینے سے زائد جیلوں میں رہ کر آئے ہیں اور ان کی حالت اس وقت سب نے دیکھی ہے کہ وہ کس حال میں ہیں وہ بولنے کی سکت کھو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی سیکلوجیکلی جو صحت ہے وہ بھی امپیکٹ ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مسلم علی نون کے رہنماؤں اپنی سیاست سے باز نہیں آتے اپنے جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین جو الزامات لگانے کی ان کی پرانی روایت ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں ایک شو میں رانہ سناولہ صاحب نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ یہ سارا پلان بقاعدہ طور پر امرار ریاض خان صاحب نے خود کیا تھا اپنے دوستوں کے تھے وہ بلکہ اسیال کورٹ سے روپوش ہوئے تھے جب ایک دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بقاعدہ طور پر پلان کیا اور پھر وہاں سے پہلے باہر جانے کا انہوں نے پلان کیا لیکن وہ باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ریڈز ویرہ ہو رہے تھے ان کے گروں پر بھی اور ان کو تلاش کیا جا رہا تھا تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا اور خود جو ہے وہ روپوش ہوئے تو لیکن ان کی جو حالت ہے حالت ہے اور ان کا جو بولنے کی سکت ہے وہ بالکل ایک واضح بیان دے رہی ہے چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ان کو غیرہ طور پر اغواہ کیا گیا تھا اور وہ کسی خاص ادارے کی یا پھر کوئی خاص جو ہے وہ پارٹی کے کسٹڈی میں تھے جہاں پر ان کے ساتھ تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں جسمانی اور ذہنی طور پر ان کو خاصا ٹارچر کیا گیا ہے جس کے وجہ سے وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا جو وزن بھی ہے وہ بھی کم ہوا ہے اگر وہ خود روپوش ہوتے تو اٹلیس ان کی یہ حالت ایسی نہ ہوتی لیکن پھر بھی جو ہے رانا سناولہ صاحب کی طرف سے یہ بیان جو ہے دیا گیا ہے یہ انتہائی قابل مضمت بیان ہے ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے وہ کوئی بھی ایسا بیان دے دیتے کہ جس سے عوام کی دلازاری نہ ہوتی ان کی فیملی کی دلازاری نہ ہوتی لیکن جیسے ہی امران ریاض بھائی صحت مند ہوں گے جیسے ہی وہ اپنے سینسز میں برقرار ہوں گے تو وہ فاری طور پر امید ہے کہ تمام تر اپنے ساتھ ہوئی آبیتی جو ہے وہ خود بتائیں گے اس کے بعد تمام تر حقائق جو ہیں وہ بھی کھلیں گے اس کے ساتھ جو آج کی اہم ترین خبر تھی وہ ایک سروے تھا یہ انسار عباسی صاحب کی طرف سے سروے جو ہے وہ ڈسپلوز کیا گیا یہ گیلپ کی طرف سے سروے تھا یہ ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر سرویز کنڈکٹ کرتا ہے تو ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر کچھ سوالات جو تھے وہ شامل کیا جس میں سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ کیا عوام کو اپنی فوج پر اعتماد ہے تو اٹھاسی پرسنٹ لوگوں نے بقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو اپنی فوج پر برپور جو ہے وہ اعتماد ہے اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کو اپنے سیاستدانوں پر جو ہے وہ اعتماد ہے تو یہاں پر بھی جو ہے لوگوں نے جوابات دیئے لیکن لوگوں نے فوج کو زیادہ پریفر کیا سیاستدانوں کی نسبت اور سیاستدانوں کو صرف اٹھتیس پیصد لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان کو اپنے سیاستدانوں پر جو ہے وہ اعتماد ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی سروے پارٹی وائز بھی کہہ گیا کہ کس صوبے میں کس پارٹی کی جو ہے وہ مجیورٹی ہے اور اس کے حوالے سے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر رہی اور سکسٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ گوٹ کیا اور صرف بارہ پرسنٹ لوگوں نے پاکستان مسلمی نون کو کر دیا جس میں یہ بات واضح ہوگی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سے کلین سویپ کرے گی پنجاب میں جب سروے کی باری آئی پنجاب کے حوالے سے رانا سناولا صاحب کہتے ہیں کہ پینسٹھ فیصد بورٹ جو ہے پنجاب کا وہ مسلمی نون کا ہے اور مسلمی نون سو سے زائد سیٹھے پنجاب سے جیتے گی لیکن سروے کے مطابق اکتالیس فیصد لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا اور اٹھائیس فیصد لوگوں نے جو ہے وہ مسلمی نون کو ووٹ کیا جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں تو تقریباً پجتر فیصد جو ہے ووٹس بقایدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور پچیس فیصد جو ہے وہ مسلمی نون کے ہیں یہاں پر بھی دو تہائی اکثریت واضح نظر آریا ہے پھر سندھ کا جو سروے آیا اس میں ففٹی ففٹی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے لیکن پہلی دفعہ کسی بھی سروے میں پاکستان تحریک انصاف نے جو پاکستان پپلز پارٹی کا ریکورڈ تھا اس کو توڑا ہے اور اس ریکورڈ کو توڑتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف چھتیس فیصد سے آگے رہی ہے اور پیمتیس فیصد جو ہے پاکستان پپلز پارٹی کے ہی ووٹرز موجود ہیں تو اس طرح یہاں پر ففٹی ففٹی جو نتائج ہیں وہ آنے کی امید ہے بلوچستان میں بھی جو ہے وہ سروے ہوا اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھتیس فیصد لوگوں نے ووٹ دیا اور اٹھارہ فیصد جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان پپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو اس طرح جو ٹوٹل ووٹس بنتے ہیں وہ تقریبا پاکستان تحریک انصاف کی اوورال جو دو تہائی اکثریت ہے وہ یقینی بن رہی ہے سروے کے مطابق اور پھر انہوں نے شخصیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سروے کیا سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان صاحب ہی آئے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کہ ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان پپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگنون سے کوئی بھی شخصیت نہیں ہے اور دوسری شخصیت بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں گو کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر بات کہہ کے پاکستان تحریک انصاف میں کو جوائن کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب وہ بقیرہ طور پر دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور ساد رزوی ٹی ال پی کے جو ہیں وہ بھی دوسرے نمبر پر رہے ہیں اس طرح یہ ایک سروے سامنے آیا اور کچھ لوگوں سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے تو یہ بھی بہت جو ٹائٹ قسم کا سروے رہا اس پہ بتیس فیصل لوگوں نے ہاں میں جواب دیا اور اکتیس فیصل لوگوں نے نامے جواب دیا اور پانچ فیصل نے جو ہے اس میں جواب دینے سے گریز کیا اور اس سروے کے مطابق جو لوگ تھے پاکستان مسلم لین نون کو سپورٹ کرنے والے فورٹی تری پرسینٹ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا کہ فوج کا کردار ہونا چاہیے سیاست میں اور اکیس فیصل لوگوں نے نامے جواب دیا پاکستان تحریک انصاف کے 26% لوگوں نے ہاں میں جواب دیا اور 38% لوگوں نے یہ کہا کہ فور کا کوئی بھی کردار نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان پپلز پارٹی کے بھی 26% لوگوں نے ہاں میں جواب دیا اور 28% لوگوں نے نام جواب دیا تو عمران خان صاحب نے ایک جو بیانیاں بنایا تھا جو لوگوں کی انہوں نے لوگوں تو فیڈ کیا ہے وہ اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف 38% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا کوئی بھی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے دو کہ عوام کو اپنی فوج پر برپور اعتماد ہے لیکن جیسے ہی سیاست کا معاملہ آتا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ 32% پر یہ گراف آ جاتا ہے 88% لوگوں کو اپنی آرمی پر اعتماد ہے اور 32% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا کوئی بھی کردار جو ہے وہ سیاست میں ہو اور 30% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور 5% لوگ جنہوں نے جواب ہی نہیں دیا تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ بالکل اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی آئینی اور قانونی جو حیثیت ہے اسی کو لے کر پیار کر رہے ہیں اور بہت کم جو تداد ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی حدود سے باہر آئیں لیکن اس سروے کے ساتھ ساتھ یہ سروے آپ لوگوں کو سب نے بتایا لیکن اس سروے کے ساتھ ساتھ ہے ایک اہم ترین جو سروے ہے وہ پاکستان مسلمی نون نے بھی کروایا اور یہ سروے بقیدہ طور پر مریم نواز کی طرف سے کروایا گیا تھا اس سروے کے مطابق جو سروے لندن میں پیش کیا ہے مریم نواز نے اس کے مطابق بھی ساٹھ چالیس کی ریشو ہے ساٹھ پر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور چالیس پر مسلمی نون اور دیگر پارٹیاں ہیں تو یہ تمام تر جو پارٹیاں ہیں ان کا مل کر چالیس فیصد ووٹ ہے اور کیلی تحریک انصاف کا جو ہے ووٹ وہ ساٹھ فیصد ہے اس طرح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف دو تہائی اکثریت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی جو حالات تحریک انصاف کے خلاف بنا دیے گئے ہیں بہت سارے لوگ ڈر کے مارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے اور بہت سارے لوگ ڈر کے مارے دوسری پارٹیاں بھی کہہ رہے ہیں لیکن جب بیلٹ پر چھپا لگانے کا وقت آئے گا تو بہت سارے لوگ تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے تو اس وقت جو ہے یہ سروے آیا ہے اس نے تمام پر پارٹیوں میں حل چل مچا دی ہے کیونکہ کسی طریقے سے اس وقت امران خان صاحب کو سارے سیاست سے آؤٹ کیا جائے ادروائز ان کو شکست جو ہے ان کا مقدر بن چکی ہے اور شکست ان کے ماتھوں پر لکھی جا چکے ہیں عوام ان سے سخت نراز ہے اور ان کے پاس اس وقت کوئی ایسا بیانیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی بیانیاں کی بنیاد پر عوام کو قائل کر سکے صرف اور صرف حل یہی ہے کہ امران خان صاحب کو سیاست سے باہر کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہوں اور پاکستان ترکیوں کی راہوں پر گام دنوں اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی وناثر ہو اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی وناثر ہو پاکستان زندہ وار السلام علیکم